السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں زوفشان اکوی میرے ساتھ ہے حارس بھٹی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں اسد اور نمرا سے جو کہ پاکستان کے یانگسٹ مارٹ کپل ہے اور انٹرنیٹ کی سنسیشن بنے ہوئے ہیں بلکہ نہ صرف انٹرنیٹ کی بلکہ جب سے ان کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر سامنے آئی ہیں پورے پاکستان کی توجہ ان کے جانے مرکوز ہو گئی ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر میں لوگ جہاں اپنا کریئر پلان کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی شادی کو پلان کیا انہی سے جانتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے محبت کی داستان شروع ہوئی اور انہوں نے کب نکاح کیا اسلام علیکم اسد اسلام علیکم اسد کیسے ہیں آپ دونوں اسد مجھے یہ بتائیں کہ اٹھارہ سال کی ایجر آپ دونوں کی اس سیج میں لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں اپنی سٹیڈیز کو اپنی ہار ایڈوکیشن کو اپنے کریئر کو ہم نے یہ کرنا فیچر میں تو آپ نے اس سیج میں اپنی شادی کو پلان کیا کیسے ایکچلی ہم لوگ کی ہم لوگ کی میں پاکستان آیا تھا پچھلے سال اپنی بڑی بہن کی شادی پہ تو وہاں پہ میں نے ان کو دیکھا تو ہم لوگ پھر کشمیر گئے ادھر برات کی تھی ہماری کشمیر ایساد کی ادھر میں نے ان کو پروپوس کیا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کرنا چاہتی ہیں انہوں نے بولا جی تو پھر میرا بھی پہلے اتنا پلان نہیں تھا کہ جلدی کروں گا میں شادی پھر جب ہم پھر میں مسکت چلا گیا لانگ ڈسٹنس آ گیا پھر نہیں رہ پا رہا تو پھر تو میں نے پھر اپنے گھرولوں سے بات کی میں نے بولا مجھے پسند ہے وہ بھی جانتے تھے اس کو پہلے سے میں نے مجھے پسند ہے مجھے سے شادی کرنی ہے پھر ابھی کرنی ہے امی موم نے بولا پہلے کہ اگر پہلے پڑھ لے وہ میں نے بولا خیر ساتھ کر لیں گے ساتھ اپنا لائک فیچر بنا لیں گے ڈائیڈ نے بولا پھر اوکے تجھے پسند دے تو کرو کوئی مسئلہ نہیں پھر امی بھی مانگی پھر ان کے گھر گئے بات کی ہم جانتے ہیں آہستہ آہستہ گریجولی گریجولی تھوڑا سسپنس بھی رہنے دیں نمرا آپ بتائیں کہ ایڈ دو فرس جب did you ever thought کہ آپ اس ایج میں شادی کریں گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا شروع سے یہ تھا پہلے تمہیں کہتی کہ میں نے شادی کرنی نہیں ہے تو جب بھی کوئی بولتا تھا جب ماما بولتی تھی کہ نہیں شادی تو کرنی ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیکے دیکھیں گے ٹونٹی فائیف یا تھرٹی کی ایج میں کریں گے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی شادی ہو جائے گی اور ایسے انہیں جی تو نمرا نے نہیں سوچا تھا کہ اتنی جلدی وہ شادی کرے گی اور یقین ہے اسد آپ نے بھی نہیں سوچا ہوگا نمرا سے ملنے سے پہلے تک کہ اتنی جلدی وہ شادی کریں گے اب میں ذرا حارس کے طرف مائک پاس آن کرتی ہوں کہ حارس آپ کی سوالات ان سے بوچھنا چاہتے ہیں جی برکل زوفیچہ جیسے آپ نے بتایا کہ ان دنوں کی لوف میری جویی 18 سال کے عمر میں اسد میں جانا چاہوں گا کہ جب آپ نے گھر بات کی تو گھر والوں کو رییکشن کیا تھا کہ میں شادی کرنا چاہوں ابھی اس ایج میں ہے گھر والوں کا رییکشن تھوڑا سا لائک تھا کہ اس ایج میں نہیں مگر ڈیڈ بھی تھے تھوڑا کہ ہاں اس کی جلدی کرنی ہے ڈیڈ کے 2019-2020 کی ایج میں کرنی ہے ڈیڈ بہو رہے تھے میں جب بولا ابھی کرنی ہے لائک کرنی ہے مجھے تو ڈیڈ بولتے ہسنے لگ گئے بولتے اوکی کوئی مسئلہ نہیں اتنا زیادہ رییکشن نے نہیں دیا نے مجھے بہت سپورٹ کیا اصد آپ سٹریڈی کیا کرتے ہیں مسکت میں اے لیولز کر رہوں ابھی او لیولز پاس کیا بھی جا کے اے لیولز کمپلیٹ کرنا آپ کی پیدائش مسکت میں ہوئی ہے پاکستان سے مسکت میں ہوئی ہے پیدائش میری اور جو نمرا میں ادھر کیوں میری پیدائش پاکستان کی ہے جی تو آپ نے گفتگو سن رہا ہے آپ جس رہاں کے دونوں کی لیولز میری جو بھی ہے زوفیش آپ کیا سوال کرنا چاہیئے آپ جی بالکل اچھا اصد مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ گھر والے بہت سپورٹیف تھے مان گئے نمرا آپ کی طرف سے بھی ایسا ہی تھا یا کوئی دونوں کے لائف میں کوئی ایسا تھوڑا سے بھی ٹائم آیا کہ جب گھر والوں کو ایموشنلی بلیک میل کیا کہ نہیں بھئی ہماری شادی کر رہا نہیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا کیونکہ فیملیز ایک دوسرے کو کافی اچھی طرح سے جانتی تھی فیملی فرنس بھی ہیں تو جیسے ہی انکل نے بات کی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے کر رہے تھے لیکن اتنی جلدی پلان نہیں تھا کہ اتنی جلدی نہیں ایسی تھا سب ایسی تھا نہیں ایموشنل بلیک میل نہیں میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں بہت زیادہ وہ لب میریش پر یقین کرتے ہیں اچھا نمرا جب آپ کو اصد نے کہا کہ اب میں گھر والوں سے بات کرنے جا رہا ہوں ہماری شادی کی اور we should get married آپ کا کیا رسپونس تھا آپ نے کہا کہ اصد بہت جلدی ہے ابھی نہیں میں نے کافی کہا تھا کیونکہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ انہی جلدی ہوگا تو پھر میں نے بولا کہ کافی جلدی ہے ابھی تھوڑا سا ویٹ کر کہتے ہیں کہ نہیں بابا بول رہے ہیں اگر شادی کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے ورنہ بعد میں کسی اور سے کروا دیں گے تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی کرنی ہے اچھا ست کیا انٹرسٹ ہے آپ کے پڑھائی کے علاوہ اور نمرا کے علاوہ پڑھائی اور نمرا کے علاوہ مجھے فوٹبول میں انٹرسٹ ہے فوٹبول کھیلتا ہوں میری ہوبیز ہیں فوٹبول کھیلتا ہوں بس فوٹبول اور نمرا کے ساتھ بس ورل ٹور کرنا نمرا کے ساتھ ورل ٹور کرنا چاہتے ہیں it's your dream جی آپ کا کیا دریم ہے آپ کیا ساتھی ہیں same ان دونوں کے دریم ہے ساتھ گھومنا پھرنا ورل ٹور کرنا تو کہ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ possible لو تو آپ حریس کیا آگے بات کرنا چاہیں گے اصد آپ کو اندازہ تھا کہ جب آپ کی تصویر سوشل میڈے پر وائرل ہوں گی تو ایک درم آپ کو لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے آپ کے بات چیز آپ کرنا چاہیں گے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میڈیا آپ کو جون رہے ہیں آپ کے اندازہ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں جی مجھے بالکل بھی نہیں تھا میں نے کہ سو رہا تھا میں نے دیکھا نیگیٹیف کمنٹس بہت نیگیٹیف کمنٹس شروع میں بہت نیگیٹیف لوگ بہت نیگیٹیف کمنٹس دے رہے تھے میرا یہ ہی تھا جتنا دینے نیگیٹیف کمنٹس دو مجھے جو چاہیے تھا مجھے مل گیا مجھے جو چاہیے تھا مجھے مل گیا میں خوش نصیب ہوں میرا جو بولتے ہیں بولو اس کو تھوڑا غصہ آ رہا تھا میرا تم کیوں غصہ کر رہی ہو آپ کی تصویر وائرل کیس نے کی تھی وائرل میری زرپاش میری بڑی بہن ہے انہوں نے ٹک ٹوک پہ ڈالی تھی ویڈیوز ادھر ہی کھڑے کھڑے لائک بلی میں پہ انہوں نے کی تھی ادھر سے وائرل ہوئی ہے لوگ آپ کو اپنی شیٹ بھی کہہ رہے ہیں بہت زیادہ جی جی اب کر رہے ہیں اب کافی لوگ کر رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے کافی سوفی شاہ آز حوالت کے کرنا چاہیں گے بلکل اچھا جب آپ لوگوں نے سوچا کہ اب آپ لوگوں نے شادی کرنی ہے اور تارہ سال کی آپ کی ایج ہے تو ذہن میں ایسا کچھ تھا کہ ہم لوگوں کے لئے ایک ٹرنڈ سیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھیں آج کا اگر تو تھوڑا سا جو شفٹ آیا ہے لف ماریج کے ایکسپٹنس بھی بڑھ گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اس ایج میں آکے لڑکے اور لڑکے آپس میں ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں ہیڈن ریلیشنشپ ہوتا ہے گھر والوں پر ڈسکلوز نہیں کرتے کسی کو بتا نہیں رہے ہوتے اور کیونکہ ان کے ذہن میں یہی چیز ہوتی ہے کہ ابھی ہماری ایج نہیں ہے ابھی ہم نے شادی نہیں کرنی گھر والوں نے یہی کہنا ہے کہ پہلے پڑھ لو تو آپ کے ذہن میں ایسی کوئی بات تھی کہ ہم اس ٹیرو ٹائپ کو توڑ رہے ہیں ہم ایٹین یئرز کی ایج میں شادی کر کے لگوں کے لئے ایک انسپریشن بن رہے ہیں یہ ہی تھا کہ ایسا کچھ سوچا نہیں ہوتا مگر جب ہو گیا سب تو پھر میں نے بولا ہاں کیونکہ ہم لوگ ہماری پوری فیملی میں باہر کا مجھے نہیں پتا شاید ہوئی ہو ہماری فیملی میں بس ہم ہی ہیں جو پہلے ہیں کہ ایٹین کی عمر میں شادی ہوئی اور بہت کم عمر میں شادی ہوئی پہلی باری شاید ہماری فیملی میں تو تھا تھوڑا مرحبا آپ کے کومنٹ کریں گے اس بات پہ کیلے بھی ایسا کچھ نہیں تھا فیملی میں میں کافی زیادہ فرینڈلی ماما سے باتے ہوتے رہتے لیکن ایسا ریلیشنشپ کا اتنا ٹائم ہی نہیں تھا مطلب اتنا ٹائم ابھی نہیں جس ون یور تو اتنا نہیں تھا کہ ہیڈن رکھا جائے تو آہستہ اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا کہ میں گھر میں بات کروں گا در میں ریلیشنشپ میں ہوں تو انہوں نے پہلے ہی بیج دیا تھا رشتہ اچھا آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے بھی جانتے تھے اور پھر ایک سالکار سا آپ دونوں کی دوستی بھی رہی اور ایک دوسرے کی ایکینا زیادہ جان پہشان بھی ہوگی لیکن سٹل ایٹین یارز کے آپ لوگ کی ایش تھی اور گھر والوں کی نظر میں ابھی آپ لوگ چھوٹے تھے کہ ابھی ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں چھوٹے ہیں تو گھر والوں کو اس بات پر کیسے کنونس کیا کہ اب ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا وہ اٹل فیصلہ ہے ہم نے سوچ لیا کہ زندگی گزرے گی تو ایک دوسرے کے ساتھ گزرے گی یہ بات کا یقین کب وہ یہ بات گھر وہ لوگوں کو نا یہ گھر وہ لوگوں کو میں نے بولا کہ جو بھی کریں گے پڑھنا ہے ساتھ پڑھیں گے کام کرنا ہے اگر میں کروں گا جو بھی کروں گا فیوچر ہم ساتھ کریں گے ساتھ مل کے ایک دوسرے سے لائک ایڈوائیس لے کے ایک ساتھ کریں گے جو بھی کرنا ہے کام وغیرہ جو بھی کرنا آگے فیوچر اپنا ایک ساتھ بنائیں گے اور تو خود شورٹی تھی کہ ہم کوئی جلد بازی تو نہیں کر رہے اس کو میں نمرہ کو پسند کر کے یا کئی آگے مجھے فیل نہ کرنا پڑے کہ میں نے شادی بہت جلد بازی کر لی نہیں ہے کافی لوگوں نے بولا کہ تو جلد بازی کر رہا ہے مت کر تو بعد میں ریگریٹ کرے گا میں نے بولا نہیں میں نے بولا سب کو غلط پروف کرنا ہے آری صاحب کیا کہنا جائیں گے دوستوں کا ریکشن کیسا تھا دوستوں کا یہی بولتے کیا کر رہے ہیں پاگل ہے اتنی جلدی کر رہے ہیں تھوڑا صبر کر جا ایک دو سال رک جا یہ بہت ریگریٹ کرے گا بات میں یہ وہ میں لگ نہیں آپ بیسک مسکت سے ہیں تو مسکت سے آپ کی دوستوں کا آئے تھے شادی پر یہ آئے تھے سب آئے تھے نمرا آپ کا آپ کی دوستوں کا ریکشن کیسا تھا دوست میری اتنی زیادہ نہیں ہے جو بھی ہیں وہ کزن ہی ہے وہ سارے وہ بھی شوق تھے کہ اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے کیونکہ پہلے میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا تو جیسے ہوا کہ شادی ہو رہی ہے کہ تم نے بتایا ہی نہیں شادی ہو رہی ہے پھر اتنا کوئی رییکشن نہیں تھا کیونکہ اتنی زیادہ دوست ہیں ایک دو دوست ہیں اب آگے فیوچر کیا پیان آپ دونوں کا فیوچر پیان یہی ہے مسکت جائیں گے سٹیڈی کریں گے ساتھ بی ٹک کریں گے ساتھ ای لیولز اور اس لیول کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ جلدی پھر آگے سے فیوچر کا کچھ سوچیں ہیں کیا گے کیا کریں سوفیش اور سوال کریں بلکل میرے ذہن میں بڑی مزے کی بھی ایک بات آئی اصد نہیں نہیں اچانک یہ بھی ایک بات ہے سوچی میں نے کہ یہاں پر اکثر لوگ مرد شادی کر کے کہتے ہیں کہ یار بس ٹھیک ہے شادی کر لی اور پھر ایک دم فوراں مظلوم بن جاتے ہیں بیوی نے بڑی ظلم کرتی ہیں بیویاں شادی کر لڑو جو کھاتا ہے وہ پچھتاتا ہے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں کسی نے بولی یہ کافی لوگ نے ہاں مجھو بولی کہ چینج ہو جائے گا لائک کافی ہو جائے گا میں نے بولا وہ بندے پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ بندہ اپنے ریلیشن کیسے رکھے وہ دونوں کپلز پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اچھا نمرا آپ کو اپنے ریلیشنشپ کی بیسٹ بات کیا لگتی ہے جو آپ کی فیوریٹ بات آپ کی تھی ہیں کہ this is the basis of our relationship یہ ہے کہ ہم دونوں فرنڈز کی طرح رہتے ہیں مطلب ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہزبینڈ وائف کی طرح یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا اس سے روکنا ہے اس سے روکنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم دونوں ایک جیسا اب بھی دیکھتے ہیں ڈریسنگ بھی ایک جیسی ایک جیسے ہود ہود شاپنگ کرتے ہیں تو سیم یعنی کہ ینگیسٹ کپل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کولیسٹ کپل بھی ہیں اچھا اصد مجھے یہ بتائیں کہ اب در کسی بات پر لڑائی ہوئی ہے یا کوئی نمرا کی ایسی بات جو آپ کو تھوڑا بہت ایریٹیٹ کرتی ہے نہیں کوئی بات بھی ایریٹیٹ نہیں کرتی نہیں کسی بات تو بھی غصہ نہیں آتا نہیں ٹھیک ہے نمرا اب یاد کر لیں اس نے بولے کسی بات پر غصہ نہیں آتا جب لیں تو اس کو یاد کرانا ہاں سب سے اچھی چیز سب سے اچھی چیز مجھے نمرا کی سب کچھ پوری کی پوری نمرا اچھی لگتی ہے یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے نا نمرا اب آپ کی طرف آئیں گے اصد کی ایسی کونسی بات ہے جو آپ کو بری لگنے لگ جاتی ہے یا آپ کہتے ہیں اصد ایسے نہ کیا کرو مجھے بہت خوصہ جڑتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی ایک بات بھی نہیں ہے ایسی کبھی کوئی ہوئی نہیں اصد خوش ہوگی یہ واقعی نہیں ہے مطلب ان دونوں کے لئے سرپرائزنگ تھا کہ واقعی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ان دونوں کو انجوستر کی بری لگتی ہو اور اچھے تو پورے کے پورے لگتے ہیں ہر بات ہی اچھی لگتی ہے اویسی اپنے محبوب کی اچھا کوئی ایک چیز جو اب ابھی آپ ڈیڈیٹ کرنا چاہے ابھی تک کوئی ایسی بات ہے جو اصد کو کہنا چاہ رہی ہو اور ابھی تک نہ بولی ہو نہیں سب کچھ شیئر کرتے ہیں سب کچھ شیئر کرتے ہیں more like friends جی سب کچھ شیئر کرتے ہیں سب حریس کوئی اور بات مائنڈ میں آ رہی ہو اصد لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ لوگوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ اس ایج میں میں نے شادی اس ایج میں اگر شادی کرے تو انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے کافی رہتی ہے ینگ ایج میں اگر آپ شادی کرو کافی اگر ریلیشن رکھا وہ ہے اگر آپ لوگوں نے تین چار سال سے تو اس کو بتاؤ گھر پہ گھر پہ بتا کے نکاح کر لے کیونکہ پھر کافی گناہوں سے بچ جاتا ہے بندہ کافی گناہوں سے بچ جاتا ہے تو اس سے سے جتنی جلدی ہو سکے شادی کرنے گھر پہ بتائیں اور ظاہر سے بات ہے موم ڈیڈ سپورٹ کریں گے ہر موم ڈیڈ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا بیٹا یعنی کہ خوش رہے اس کی مرضی ہو تو سپورٹ کریں گے تو بے فکر ہو کے شیئر کریں گھر پہ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ شیئر کریں گے کسی کو کچھ کہے نا تو پھر آ کے اس کو پکڑنا جی تو ناظرین آپ نے پاکستان کے